موسیقی صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار المبارک آخری عشرہ نجات گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہنم کی آگ سے نجات اللہ کی رحمتیں برکتیں اس مہینے کی گزر رہی ہیں ایسی ساعتیں ہیں جو کبھی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئی اور آخری عشرے کے اندر اعتقاف جو کہ بہت فضیلت والا عمر ہے ایک ہزار راتوں ایک ہزار مہینے جو ہے اس کا ثواب ہے یعنی وہ ثواب اٹھاریس سال کے قریب بنتا ہے آپ الاسلام نے فرمایا جس شخص نے دس دن کا اعتقاف کیا گوئے کہ اس نے دو حج اور دو عمریں کی اتنا بڑا ثواب اس شخص کے لیے ہے جو یہ اعتقاف کرتا ہے تو جتنی بڑی فضیلتیں ہیں اس کے اتنے بڑے مسائل بھی ہیں ان مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے جن مسائل کو جان کر ہم صحیح طور پر اعتقاف کی جو فضائل ہیں وہ حاصل کر پائیں اور اس کے جتنے فضائل و مناقب ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو آج اس بات پر بات کریں گے کہ کیا متقف جو ہے وہ مسجد سے باہر کن ضرورت کیلئے نکل سکتا ہے جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ بھئی متقف جو ہے اگر اس کو اشد ضرورت ہے مسجد کرنے والی ہے یا مسجد میں سلاب آ گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے جو انتہائی مجبوری کی حالت ہے وغیرما ان دو حالتوں کے علاوہ اگر وہ نکلے گا تو اس کا اعتقاف پور جائے گا اسی طرح اگر افتاری وغیرہ کے لیے اس کے گھر لانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو وہ خود جا کے لے آسکتا ہے لیکن وہ جا کے وہاں بولے گا نہیں بلکہ وہاں جا کے افتاری لے گا اسی طرح اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ اعتقاف میں بیٹھ گیا ہے تو کیا وہ اعتقاف کے اندر تجارت وغیرہ کر سکتا ہے جی ہاں تجارت وغیرہ زبانی تو کر سکتا ہے لیکن مال یعنی مال وغیرہ کا لے کر مسجد میں آنا یہ درست نہیں ہے اسی طرح اب کوئی شخص ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے اور مسجد میں امرجنسی آگئی ہے کوئی بندہ اسی سے علاج کروانا چاہتا ہے تو مسجد میں وہ کیا علاج کر سکتا ہے اس کے جواب یہ کہ ہلکہ پھل کا علاج کر سکتا ہے لیکن اس علاج کے بدلے میں اس سے رقم لینا درست نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ایسا ایسا فضائل اور اس کے مسائل ساں ساں چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ رفضان کی آخری عشرے کی جتنے فضائل ہیں وہ سب ہم کو نصیب فرمائے اور لیل قدر کی جو رات ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين